موسیقی السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے جی اللہ تعالیٰ کا خاص شکر روک کر رہے ہیں میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں اور ہم سبھی یہاں پر بلکل ٹک ٹاک ہیں جی جناب ایک نئی ویلوگ کے ساتھ پھر سے آپ کی ختمت میں حاضر ہوئی ہوں اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکرسٹ ہے کہ آپ لوگ پلیز میرے ویڈیو کو جو ہے وہ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس کو آپ نے ضرور پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو جو میری نئی ویڈیوز ہیں ان کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے جن عام یہ جو ہے یہ تا شام کے ٹائم اور جو میرے بیٹا ہے نا اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے واق پر لے چلیں اپنے ساتھ کیونکہ میں واق پر جاتی ہوں چار ساڑے چار بجے تو یہ بھی میرے ساتھ جانے کی ضد کر رہا تھا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا تو پھر مجبوراً مجھے اپنے ساتھ اسے لے جانا پڑا اور میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو جہاں پر میں واق پر جاتی ہوں دیم وہاں پر میں آپ کو توڑا سا ویڈیو شوٹ کر کے رکھوں ایک تو میری عادت بن چکی ہے کیونکہ جب میں کوئی بھی ایسا وہ ہو جاتا ہے جہاں بھی جاؤ تو میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ بھی وہ شیئر کروں ویڈیو لے لوں اور تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ سکے اور انجوائی کر سکے اور جناب ابھی ہو رہی ہے ڈیم جانے کی تیاری اور میں نے سوچا کہ میں ان بچوں کو بھی اپنے ساتھ میں لے چلوں اور جناب یہاں پر کوئٹا میں بھی ماشاءاللہ سے سردی سٹارٹ ہو چکی ہے لیکن جب ہم لوگ گھر میں ہوتے ہیں تو اتنی زیادہ سردی نہیں لگتی لیکن جب میں خاص کرواک پہ جاتی ہوں تو بہت زیادہ ہوای چلتی ہے اور تھنڈی ہوای جس کی وجہ سے سردی بھی لگ سکتی ہے تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ ہنسین کو کوٹ وغیرہ بھی پہنا دوں تاکہ اس کو سردی نہ لگے ایک تو بچہ ہے اور پھر اس کو تھنڈ لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور آشکل جو ہے وہ گلے گلے کی جو خرابی وغیرہ ہے اور جو زکام وغیرہ ہم لوگوں نے پہنا دی ہے اور یہ موصوف جا رہا ہے ہمارے ساتھ واک پر اور جو آج اس نے ہمارا حشر نشر کرنا ہے اور جس نے کی ہے حشر نشر ہماری وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گے اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے یہ دیکھا کس طرح جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھ پر احسان کر رہا ہوں واک پر جا کر تو آپ لوگ رہے ہیں ہمارے ساتھ اور دیکھیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں تو آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں میرا ویڈیو اور آج کل ماشاءاللہ سے جو ہے وہ رش بھی اتنا زیادہ ہو چکا ہے جب میں واک پر جاتی ہوں تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے ہر طرف سے موٹرسائیکل کبھی کوئی رکشہ کبھی کوئی گاڑی وغیرہ تو بچوں کے ساتھ جانا بہت مشکل ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں تو آپ لوگ دیکھیں ہمارے ساتھ رہے ہمارے ساتھ اور انجوائے کریں موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی اور جناب پکنک پر جانے سے پہلے میں حسین کے لئے کچھ چیزیں لینے چاہ رہی تھی تاکہ وہاں پر اسے بھوک نہ لگے اور یہ بھی میرے ساتھ وہ کر رہا تھا دیکھ رہا تھا کہ اسے کیا لینا ہے سو اس نے یہاں سے احرانی جو ڈونٹس نہیں ہے وہ لے لیا تھا اور ساتھ میں کوکومو لیا تھا اور کچھ لیز وہاں رہ گئی تھی موسیقی 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 اور جناب یہ حسین نے اپنے لئے چیزیں جو ہے وہ لے لئے ہیں اب ہم لوگ جا رہے ہیں ڈیم کی طرح اور جو ڈیم کا ایریا ہے وہ خبرستان کے ساتھ ہی ہے موسیقی تو آپ لوگ رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیں موسیقی 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 اور یہاں پر جو ہے نا سب لوگ ڈیم پر جب واکتے ہیں ڈیم پر زیادہ لوگ جو ہے پکنک کے لیے بھی آ جاتے ہیں اور واک کے لیے بھی اس وجہ سے یہاں پر دکھانی بھی زیادہ ہے اور یہاں پر جو ہے مونگ پلی بھی ملتی ہیں اور یہ ہے قبرستان کا جو دروازہ ہے مین گیج بہشت زینب یہ وہ ہے اور یہ جو دوسرا راہ ہے نا راستہ ہے یہ جا رہا ہے ڈیم کی طرف جہاں پر ہم لوگ واک کرتے ہیں موسیقی 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 اور جناب تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے بعد میں تو واق پر چل گئی تھی اور جو میرا میری بیچی اور بیٹا ہے نا یہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا تھا کیونکہ یہ لوگ تھک گئے تھے اور یہ دیکھیں اتنا خوش ہو رہا تھا یہ جی جناب یہ تھا میرا آج کا ولوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے انجوائی کیا ہوگا اگر آپ لوگوں نے انجوائی کیا تو پلیز آپ لوگوں نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے ملتے ہیں اکلے ولوگ پر انشاءاللہ تب تک آپ لوگوں سے اجازت دے رہی ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ تینکس فور واشنگ